نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں دیو ویرائے اس بولٹین میں آج بات ہوگے آر بی آئی ویباد پر آئی ایم ایف کی کیندر کو نصیحت کی رفائل پر راہل گانتھی کی رنیتی کی جانیں گے کہ کیا یوجناوں کے بہانے ویعاپاریوں پر نشانہ لگا پائیں گے پی ایم موڈی کیا آر ایس ایس ہی ڈبوئے کا بی جی پی کی نیا اور آخر میں بات فرزی خبروں پر موڈی سرکار کی لگام کی لیکن تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکیوں پر لوگ سبا چناؤں سے پہلے یوگی سرکار کا بڑا داؤں سوطروں کے حوالے سے خبر آیوڈیا میں رام کی سب سے اونچی تامبے کی پرتیمہ بنوائے گی سرکار اس بار آیوڈیا میں ہی دیوالی منائیں گے یوگی مدھر پردیش میں کانگریس کو لگا جھٹکا پورو کانگریس سانسط پریم چند گوڈڈو بی جے پی میں ہوئے شامل پارٹی کی طرف سے مل سکتی ہے ٹکڑ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اب ہندی میں ہوگا آنوات سی جی آئی رنجن گوگوئی بولے لوگوں کی صبحہ کے لیے اب فیصلوں کو ہندی میں بھی لکھا جائے گا لالو یادوں کے بیٹے تیج پرتاپ ایشواریا سے لیں گے تلاک تیج پرتاپ نے تلاک کے لیے کورٹ میں دائر کی ارجی چھے مہینے پہلے ہوئی تھی شادی ڈلی کو ملے گی سکنیچوی بریج کی سوگات پانچ نومبر کو یمنا ندی پر بنے سکنیچوی بریج کا اوضھ گھاٹن کریں گے سی امروین کیج ریبال آئی سی سی بندے رینکنگ میں نمبر بن پر ویرات کوہلی اور دوسرے نمبر پر روحیش شرما برکرار یہ جویندر چہل کریئر کے سروش ریٹ آٹھوی رنکنگ پر پہنچے تیجی کے ساتھ بند ہوا شیئر باززار پانچ سو اسی انگوں کی تیجی کے ساتھ پین تیس ہزار کے پار بند ہوا سینس ایکس نفٹی ایک سو تیہتہ رنک بڑھ کر دس ہزار پانچ سو تیرپن پر ہوئی بند سرخیوں کے بعد اب بات آج کی سب سے بڑی خبر کی سرکار اور بھارتے ریزر بینک کے بچ تنا تنیچاری ہے آر بی آئی کی طرف سے لگاتار آروپ لگ رہے ہیں کہ سرکار اس کے کام کاز میں دکھل دی رہی ہے یہاں تک کہ پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ ان سب سے پریشان ہو کر گورنر ارجیت پٹیل اسطیفہ دے سکتے ہیں لیکن سرکار نے تمام آروپوں کا خندن کرتے ہوئے کہا تھا کہ آر بی آئی کی سوائتتہ ضروری ہے اور ہم اس کا سممان کرتے ہیں وینس ویواد میں آئی ایم ایف بھی کود پڑا ہے اور کھل کر بھارتی ریزر بینک کا سمرتھن کیا ہے انتراشتے مدرہ کوش ایک انتراشتے سنسطہ ہے جو اپنے سادسے دیشوں کی ویشوک آرثک ستیتی پر نظر رکھنے کا کام کرتی ہے یا اپنے سادسے دیشوں کو آرثک اور تقنیقی سہائتہ پردان کرتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ اس کے سادسے دیشوں کے کندرے بینکوں کو کسی طرح کی پریشانی تو نہیں بھارت بھی اس کے سادسے دیشوں میں شامل ہے اس لئے جب ریزرف بینک آف انڈیا اور سرکار کے بیچ ویواد سرکیوں میں آیا تو انتراشتے مدرہ کوش آر بی آئے کے سمرتھن میں کود پڑا آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ ہے ریزرف بینک میں سرکار کی دکھل دینے کو صحیح نہیں مانتا آئی ایم ایف کے ندیشک گیری رائیس سے ویواد کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ ہم کندرے بینک اور سرکار کے بیچ دراتنے کی خبروں کے بیچ ستھیتی پر نظر بنایا رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ذمہ داری اور جواب دہی کا سمرتھن کرتے ہیں اور اندراشتے ستر پر یہی شریش طریقہ ہے کہ کندرے بینک کی سوطنطرتہ میں کسی پرکار کی دکھل اندازی نہیں ہونی چاہیے کسی کو اس کے کارے میں ہست شیپ کا حق نہیں ہے پھر چاہے وہ سرکار ہو یا فیر ادیوگ جگت آپ کو بتا دی کہ لگاتار ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ریزرو بینک اور کندر سرکار کے بیچ کچھ مددوں پر مت پھیت ہے پچھلے دنوں بینک کے ڈپٹی گورنر ویرال آچارے نے سوائتتہ کی مانگ کی تھی جس کے بعد بڑے اردیکاریوں نے بھی سرکار کے گلاف موچا کھولا تھا اسی ویروت کے بعد سے ہی سیاسی پارا بھی گرم ہے ڈیوی لائیف کی ریپورٹ موڈی سرکار کہتی ہے کہ سرکار اور بینکنگ سیکٹر میں تناؤں نہیں ہے لیکن آج جستیتی یہاں تک آ پہنچی ہے کہ انترراشتری مدرکوش کو بیچ میں آنا پڑا ہے اب اس ماملے میں ویپکش کا حملہ اور تیز ہونا تیہ ہے ویسے ابھی تو ویپکش رفائل کو لے کر موڈی سرکار پر تابر توڑ وار کر رہا ہے آج بھی کانگریس ادھیکش راحل گاندھی نے رفائل کو لے کر موڈی سرکار کی جم کر گھیرابندی کی اور آنیل امبانی کو فائدہ پہنچانے کا آروپ لگایا آگامی لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کس مدر پر موڈی سرکار کی گھیرابندی کرے گی نوڑبندی یا جستی کسی اپنا ہتھیار بنائے گی یہ سوال کچھ وقت پہلے اٹھتے تھے لیکن راحل گاندھی نے لڑاکو رفائل ویمان کا مدہ اٹھا کر صاف کر دیا ہے 2019 کے مہا مقابلے میں کانگریس ادھیکش کا مہاستر رفائل ہی ہے راحل گاندھی اب روز رفائل کو لے کر پی اے موڈی پر بڑے بار کرتے ہیں اگر پرائی مینسٹر انوالڈ نہیں تھے تو وہ کہتے انکوائری کراؤ سیدھا کہہ دیتے میں دیش کا چوکی دار ہوں کراو انکوائری لگو cbi میں کراو انکوائری supreme court میں کراو انکوائری مگر پرائی مینسٹر چپ ہے رات کو نہیں سو رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے آپ ہس رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے ٹینشن ہے نیند نہیں آ رہی ہے اور پکڑے جائیں کاؤنگری صدیقش راحل گاندھی اکثر پی اے موڈی پر ادیوکپتیوں کو فائدہ پہنچانے کا آروپ لگاتے آئے ہیں تو بھلا آج وہ کیسے امبانی اور موڈی کی دوستی پر تنز کسنے سے پیچھے ہٹ جاتے جب بھی رفائل کو لے کر راحل گاندھی پی اے موڈی پر بار کرتے ہیں تو اپنے حملوں میں ایک نیا آروپ جوڑ دیتے ہیں آج بھی انہوں نے رفائل بنانے والی دساو کمپنی کو لے کر بڑا بیان دیا کہ انیل امبانی کی کمپنی میں دیسولٹ نے دو سو چور آسی کرو روپے ڈالا اور اسی پیسے سے انیل امبانی نے زمین کھری رفائل کو لے کر کانگریس کی رنڈیتی زبردست ہے راحل گاندھی زبانی تیر چھوڑیں گے تو وہیں کاری کرتا نکلی ویمان اڑا کر سرکار کے خوش چڑھائیں گے کانگریس کی اس پردرشن سے صاف ہے کہ وہ آگامی چناؤ تک رفائل کو لے کر موڈی سرکار کا پیچھا نہیں چھوڑے گی تو اب دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کی اس گھیرابندی سے بچنے کے لیے موڈی سرکار کیا پلان بناتی ہے ڈیبی لائیف کی ریپورٹ ویپکش رفائل کو ہتھیار بنا کر موڈی سرکار کو گھائل کر رہا ہے لیکن پی ایم موڈی رفائل پر بولنے کے بجائے ویعاپاریوں کو ساتھنے میں جھوٹے ہیں آج پی ایم موڈی نے MSME یعنی Medium Small Micro Enterprise में Support and Outreach Initiative کی شروعات کر چھوٹے بڑے سبھی کاروباریوں کو لبھانے کی کوشش کی پی ایم موڈی جانتے ہیں کہ جیسٹی اور نوربندی نے ویعاپاری ورگ کو سب سے زیادہ پربھاویت کیا ہے اسی لئے وہ اس ورگ پر ڈوری ڈال رہے ہیں آج چھوٹے اور منجھولے کاروباریوں کی ناراضگی دور کرنے کیلئے موڈی سرکار نے ویگیان بھون میں کائرکرم کا آئیوجن کیا جہاں پی ایم موڈی نے چھوٹے بزنس کو آگے بڑھانے کیلئے MSME loan کو لے کر نئی سوویدھا شروع کی اس دوران پی ایم موڈی نے موڈی نے سوکش میں لگو اور مدھیم شرینی کے ادھیمیوں سے بات بھی کی موڈی نے میڈیم سمال مائکرو انڈرپرائزز سوویدھا کیوں دیوالی گفت بتاتے ہوئے کہا اس کے تحت انہیں ایک کروڑ روپے تک کا لون ایک گھنٹے سے بھی کم سمیں میں مل سکتا ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے موڈی نے کہا کہ چھوٹے کاروباریوں کو لون پر دو فیزدی کی چھوٹ ملے گی اسی کے ساتھ انہوں نے ای کامرس میں ان کی بھاگیداری بڑھائے جانے کی ضرورت پر بھی بل دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایم ایس ایم ای ہمارے ویراثت ہے دیش بھر میں لگو دیوگ نے بڑا کام کیا ہے اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بردھی کریں مائز دوران موڈی نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ریٹنگ میں اوپر چھوٹے لگانے پر بھی سرکار کی پیٹ تھپ تھپ آئی انہوں نے کہا کہ پچھلے چار سال میں ہم پیسٹ پائیدان کی چھولانگ لگا کر اب ستھتروے اس تھان پر پہنچ گئے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم اور آگے جائیں اسی لئے ہم پہلے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں سبھی کو سستے دم پر لون ملے یہی ہمارا لکش ہے ڈی بی لائف کی ریپورٹ جہاں ایک طرف پی ایم موڈی یوجناؤں کا فیتہ کارٹ کر چناؤوے بسات بچھانے میں جھوٹے ہیں رام مندر راگ الاب کر سرکار کی پریشانی بڑھا رہا ہے ممبئی میں سنگ کی بیٹھک کے بعد بھائیہ جی جوشی نے کہا کہ سرکار کو ادھیا دیش لانے پر وچار کرنا چھوگا ساتھ انہوں نے سال 1992 کی طرف بڑے آندولن کے چیتاؤنی بھی دی سنگ کا یہ بیان موڈ سرکار کے لیے بڑا چھٹکا ہے کیونکہ ایک دن پہلے ہی بی جی بی ادھاکش آمیشاہ نے موہن بھاگوت سے ملاقات کر سنوائی کی تھی تب بھی وہ مندر مندر علاپتہ تھا اور جب چیف جسٹس رنجل گوگوئی کی بینٹ سنوائی کر رہی ہے تب بھی وہ مندر پر سور دے رہا ہے کوٹ میں اس ماملے میں سنوائی جنوری تک ٹلنے کے بعد تو اس کے سر اور مخار ہو گئے ہیں اس لیے وہ لگاتار مندر مدے کو لے کر کوٹ کے ساتھ ساتھ موڈی سرکار پر دباو بنا رہا ہے سنگ پرمک سے لے کر RSS پرچارک تک اس مدے کو لوگتنطر کے مندر تک لے جانے کی کوشش میں لگے ہیں یہاں تک کی سنگ وچارک اور راجے سبھا کے صدر سہر آکے اس دنہانے تو اس پر پرائیوٹ میمبر بل لانے کے بعد بھی کہی تھی وہیں سنگ کے اس دباو کے بیچ بیجو پی ادھک شمیچ شاہ نے سنگ پرمک موہن بھاگوات سے ملاقات کی دراصل مہاراشتر کے تھانے میں راشترے سوہم سیوک سنگ کی اکھیل بھارتے کارے کاری کاری جس میں امید شاہ پہنچے اس دوران انہوں نے دیر رات بند کمرے میں سنگ پرمک سے ملاقات کی سوطروں کی بانے تو اس بیٹھک میں شاہ نے سنگ کے اس دور کو شانت کرانے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلا کیونکہ آج پریس کانفرنس کر بھائیہ جی جوشی نے سطاف کر دیا کہ سرکار کو اس پر ادھیادیش لانا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ رسیس تیس سالوں سے مندر کے لیے آندولن کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا ضرورت پڑی تو انیس سو بانوے جیسا آندولن کریں گے سپریم کورٹ نے مندر مدے پر سنوائی ڈال کر ہندووں کی بھاوناوں کو آہت کیا ہے بی جی پی کی ریڑ کہے جانے والے آر ایس ایس نے تو سطاف کر دیا کہ مندر مدے پر وہ شانت نہیں بیٹھے گا ایسی میں اب دیکھنا ہوگا کہ رام راغ علاپ کر اپنی راجنیتک نیا پار لگانے والی موڈی سرکار کیا قدم اٹھاتی ہے ڈیوی لائف کی ریپورٹ رامندر مدے پر بی جی پی اب تک اپنی راجنیتک نیا پار لگاتی آئی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ آگامی لوگ سبھا چناؤں سے پہلے یہی مندر راگ اس کے گلے کی فانس بننے والا ہے اب سنگ کے اس بیان سے بی جی پی کی مشکلیں کیا بڑھتی ہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن ابھی تو بی جی پی بیدھان سبھا چناؤں کی تیاریوں میں جھوٹی ہے پارٹی نے آج مدھپردیش کے لیے 177، تیلنگانہ کے لیے 28 اور مجورم کے لیے 24 امیدواروں کے نام کی گھوشنا کی ہے جبکہ راجستان میں ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں بیدھان سبھا چناؤں کو لے کر امیدواروں کا چاہین بی جی پی کے لیے سردرد بنا ہوا ہے کیونکہ اس بار پارٹی کی ساتھ دام پر لگی ہے بی جی پی کے سامنے جہاں 36 کرد مدھپردیش اور راجستان میں سرکار بچانے کی چناؤتی ہے تو وہیں تیلنگانہ اور مجورم میں پہلی بار سرکار بنانے کا موقع ہے اس لیے پارٹی فوک فوک کر قدم رکھ رہی ہے تبی تو پی ایم موڈی سے مہامنثن کے بعد ہی پارٹی نے امیدواروں کے ناموں کی خوشنا کی کل بی جی پی جناف سمیتی کی بیٹھا کے بات آج پارٹی نے مدھپردیش تیلنگانہ اور مجورم کے لیے اپنے دھرندروں کو میدان میں اتار دیا ہے مدھپردیش میں 28 نومبر کو ہونے والے 230 ویدھان سبا سیٹوں کے جناف کے لیے پارٹی نے 187 امیدواروں کے ناموں کی خوشنا کی بچی ہوئی تیرے پنج سیٹوں پر بھی ایک دو دنوں میں امیدوار خوشت ہو سکتے ہیں مکہ مانتری شیوران سنگھ چوہان اس بار بھی اپنے پرمپر آگت سیٹ ویدھائی کو کی ٹکٹ کٹے ہیں بیجبی نے راجسرکار میں مانتری مائی سنگھ کا ٹکٹ کٹ دیا ہے مائی سنگھ کی جگہ اس بار گوالیرپور سے ستیش سکر وار کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہیں گوری شنکر سیجوان کو بھی اس بار ٹکٹ نہیں دیا گیا وہیں پارٹی نے ان کے بیٹے مدت سیجوار کو سانچی سے ٹکٹ دیا ہے رامپور واغیلان سے منتری ہرش سنگھ کی جگہ ان کے بیٹے وکرم سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے مدیپردیش میں بیجبی کے لسٹ میں پریواروات کے شلق دکھائی دی کیونکہ پارٹی نے کئی ویدھائیکوں کے پریواروالوں کو ٹکٹ دیا ہے وہیں مدیپردیش کے علاوہ تلنگانہ کو دیکھے تو یہاں پارٹی نے 119 سیٹوں پر 7 دسمبر کو ہونے والے چناف کے لیے 28 امیدواروں کے ناموں کی خوشنا کی ہے جبکہ میزورم کی 40 سیٹوں کے لیے پارٹی نے 24 ناموں کی خوشنا کی ہے 200 سیٹوں پر ہونے والے چناف کے لیے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے مانا جا رہا ہے کہ امید شاہ اور وزندرہ راجے میں تقرار کی چلتے سیٹوں پر فیصلہ نہیں ہو سکا تو اب دیکھنا ہوگا کہ راجستان کے رنڈ میں پارٹی کسے اتارتی ہے اور باقی راجیوں میں بھی پورے نام کب تک سامنے آتے ہیں ڈیبی لائف کی ریپورٹ پیدھان صاحبہ چناو کے لیے بی جے پی نے سب سے آگے نکلتے ہوئے مہاگر بندھن کو دھراتل پل لانے کی کوششوں میں جھوٹی ہے پارٹی چاہتی ہے کہ موڈی سرکار کو ٹکڑ دینے کیلئے تمام وپکشی دل ایک ساتھ آئیں اپنی سی ایک قوایت کو آگے بڑھانے کیلئے آج کانگریس نیتاؤں نے پارٹی کور کمیٹی کی بیٹھک میں چرچہ کی ایک درشک پہلے کانگریس کو گھیرنے کیلئے دیش کے تمام دل ایک جھوٹ ہو کر چناؤں میدان اٹھتے تھے لیکن اب 2019 کے آم چناؤں میں ادھیکانش پارٹیاں کانگریس کے ساتھ مل کر چناؤں لڑنے کی تیاری میں ہیں موڈی سرکار کے خلاف بننے والے مہاگر بندھن کو انتیم روپ دینے کی کوشش شروع ہو گئی ہے کانگریس کے ان کوششوں سے پہلے تو وپکشی دل دور ہوتے نظر آ رہے تھے لیکن اب وپکشی پارٹیاں ایک جھوٹ دیکھ رہی ہیں پشنبنگال کے سیم ممتاب اینرڈجی نے جہاں مہاگر بندھن کو آگے بڑھانے کیلئی کانگریس کے سور میں سور ملائیا ہے تو وہیں آندھے پردیش کے سیم چندر بابو نائیڈو نے بھی کانگریس صدیقش راحل گاندی سے ملاقات کر مہاگر بندھن کو مضبوطی دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کو ہرانا ہے تو سبھی کو ساتھ آنا ہوگا یہ لڑائی لوگتندر کو بچانے کی ہے وہیں دوسرے دلوں کے ساتھ کے بعد کانگریس بھی آگے کی رڑنیتی پر چرچہ کرنے میں جھٹ گئی ہے آج پارٹی نے کور کمیٹی کی بیٹھک بلائی دس جنپت پر ہوئی اس بیٹھک میں مہاگر بندھن پر چرچہ ہوئی سوطر کے مطابق آگامی لوگ سبح چناؤں سے پہلے اس مہاگر بندھن میں کس کس کو شامل کیا جائے اس بارے میں نیتاؤں سے چرچہ کی گئی اس میٹنگ میں احمد پٹیل اکے اینٹونی کے بیڑو گوپال ورشا گائکوار جائرام رمیش سمیت کئی نیتاؤں شامل ہوئے اس میٹنگ میں جہاں نیتاؤں نے مہاگر بندھن پر چرچہ کی تو وہیں پانچ راجوں میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں کے لیے ٹکٹ بٹوارے پر بھی منتھن ہوا آپ کو بتا دے کہ اس سال کے آخر میں پانچ راجوں میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں جس کے لیے پارٹی نے کیونکہ 36 گڑ اور مجورم کیلئے ہی اپنے پرتے کھولے ہیں جبکہ مدھپردیش راجستان اور تلنگانہ میں سسپینس بنا ہوا ہے ڈیوی لائک ریپورٹ اور گولٹن کے آخر میں بات فرضی خبروں پر موڈی سرکار کی لگام کی دیش میں فرضی خبروں کا مدد سمیں سمیں پر گرماتا رہتا ہے پچھلے دنوں بھی اپواہ کے آدھار پر دیش کے کئی راجوں میں سے بھیڑ کی خبریں سامنے آئی تھی جس کے بعد سرکار نے حرکت میں آتے ہوئے وارٹسیپ میسیجز کو لے کر کڑا روخ اختیار کرنے کی بات کہی تھی ویہا اب اس ماملے میں موڈی سرکار نے وارٹسیپ سے فیک میسیجز بھیجنے والوں کی پہچان بتانے کو کہا ہے وارٹسیپ پر اکثر ایسے میسیجز گھومتے ہیں جو لوگوں کو دویدھا میں ڈال دیتے ہیں کہ کئی بار تو سماج کا محول بگاڑنے کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن اب اُلٹے سیدھے میسیج بھیجنے والوں کی خیر نہیں ہوگی کیونکہ بھارت سرکار نے اسے لے کر کڑا روخ اختیار کر لیا ہے سرکار نے وارٹسیپ سے کہا ہے کہ وہ میسیج کے بارے میں جانکاری نہ دیں لیکن کم سے کم میسیج بھیجنے والے کی لوکیشن اور اس کی پہچانچ ضرور بتائیں سرکار نے کہا ہے کہ یہ قدم فرضی خبروں کو فیلانے سے روکنے میں کامیاب ہوگا آئیٹی منتری رویشنگر پرساد نے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ہم فرضی اور افواہ فیلانے والے میسیج کو بھیجنے والوں کی جانکاری چاہتے ہیں تاکہ فرضی میسیج کی وجہ سے ہونے والے اپرادوں پر لگام لگائی چاہ سکے انہوں نے کہا کہ وارٹسیپ کی ٹیم نے اس مدے پر انہیں آشواسن دیا ہے کہ وہ اس معاملے پر ویچار کریں گے آپ کو بتا دے کہ فیس بیوپ کے سوامیت وارٹسیپ پر فرضی خبریں روکنے کو لے کر سرکار لگاتار دباؤ بنا رہی ہے اسی کے مدے نظر اب سرکار نے غلط میسیج بھیجنے والوں کی پہچان اجاگر کرنے کو کہا ہے تاکہ ان پر کاروائی کی جا سکے دی بی لائک ریپورٹ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں ڈی بی لائیو سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ خبریں آپ تک پہنچتی رہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو کیونکہ یہاں ہیں خبریں لگاتار